السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گئے میں پولٹری ایڈیاز ان ٹپس چینل میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا میں آپ کا بھائی مہر عزیز دوستو پیچھے سے آپ کو چوزوں کی آواز آ رہی ہوگی اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت ہوں کیونکہ بار بارش ہو رہی تھی اور موسان قدم سے تھنڈا ہو گیا تو میرے چوزے ابھی دو تین دن پہلے نکلے ہیں کچھ اور کچھ ایک ہفتہ پہلے نکلے ہیں تو میں کوشش یہ کہا رہا تھا کہ ان کو اندر رکھوں کیونکہ اندر ہوا وغیرہ نہیں لگتی تو ان کو پانی بھی پلانا ہوتا ہے میٹوینز بھی پلانا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے باہر وہ ٹھنڈا ہو جاتے تو اکثر نمونیاں اور بخار کی شکایت ہوتی ہے تو آج کا جو مین ٹاپک ہے ویڈیو کا دوستو وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کافی زیادہ دوست میں سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ایمپورٹڈ گیجٹز آتے ہیں یہ جو میں ڈسپلی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کن چیزوں کے لئے یوز ہوتے ہیں تو آج میں جو بہت زیادہ تین ضروری ہیں وہ اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اور یہ آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اسیل مروہوں کا شوق کر رہے ہیں توتوں کا شوق کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں نے کبوتر وغیرہ رکھیں تو ان میں اکثر یہ بیماریاں آتی رہتی ہیں اور زیادہ تر آتی رہتی ہیں تو اکثر بھائی دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ان کا حال کس طرح کرنا ہے تو یہ گیجٹ کام میں آپ کے استعمال میں آئیں گے اور یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی فارمنگ کرنے میں تو آج ایک بھی منٹ کو ضائع کیے بنا آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ میبیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو سب سے پہلے جو گیجٹ ہے وہ ہے نوز رنگ یہ چھوٹی سی جو رنگ ہے جو آپ کو بسپلے پر نظر آ رہی ہے یہاں پہ یا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ یہ نوز رنگ لگانا بہت زیادہ آسان ہے آپ نے مرگی کا مو کھولنا ہے اور یہ نیچے سے ایسے کلپ کر دینا ہے نات کے اندر تو اس کو لگانے سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا مرگی کا جو ہے مو یا مرگے کا مو کھلا رہے گا یہ ان مرگیوں مرگوں کو لگاتے ہیں جو اپنے پارٹنر کے بال کھاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کریز میں مرگیاں مرگے ساتھ رکھے ہوتے ہیں جگہ کام ہونے کی وجہ سے تو مرگیاں کیا کرتی ہیں کہ مرگوں کے بال نوچنا شروع کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے گردن کے بال تو چلے ہی جاتے ہیں دوسرا وہ بال ہوتے ہیں تھوڑے لمبے جو میل کی گردن پر بال ہوتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں تو اکثر وہ مرگی گلے میں جاتے ہیں گلے میں جانے کی وجہ سے وہ گلے کا انفکشن وغیرہ کر سکتے ہیں یہ نوز رنگ آپ نے زیادہ لمبارسہ نہیں لگانی ہوتی آپ نے کچھ دنوں کے لیے لگانی ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ نے یہ نوز رنگ لگائی اور بس چھوڑ دیا یہ نوز رنگ لگاتے ہیں یہ فیل فردر علاج کے لیے میں اکثر علاج بتاتے رہتا ہوں کہ جو مرگیاں دوسرے کو نوچتی ہیں پر نوچتی ہیں تو ان کو آپ نمک والا پانی بلا سکتے ہیں نمک والا پانی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ نمک ڈالنا ہے تو ایک گلاس نمک میں آپ نے ایک چھٹکی دو چھٹکی نمک ڈالنا ہے تاکہ مرگیاں اس کو پیئیں تو یہ جو ان کی جسم میں کچھ ویٹیمنز کی کمی ہو جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے نمکیات کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو وہ پارنوچنا چھوڑ دیتی ہیں تو یہ ساتھ آپ علاج اس کے کرا پر رہیں تو ساتھ ساتھ ان کے پارنوچنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ دوستو یہ آئی بلینڈر اس کو کہتے ہیں ہین آئی بلینڈر بھی کہتے ہیں ایک چیکن آئی بلینڈر بھی کہتے ہیں مطلب اس سے مرگی کو آگے فرنڈ پہ نشانے پہ نظر نہیں آتا یہ زیادہ تر ان مرگیوں کو یوز کیا جاتا ہے جو مرگیاں لڑتی بہت زیادہ ہیں لڑنے کا مطلب یہ اکثر آپ نے سیل مرگیاں رکھی ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ نے دوسری مرگی لا کے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں اکثر ان میں سے کوئی مر جاتی ہے لڑتے لڑتے تو یہ آئی بلینڈر اس لئے یوز کیا جاتا ہے کہ مرگیاں آپس میں نہ لڑ سکیں دوسرا اس کا دوستو یہ فائدہ ہوتا ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ نے مرگی کو انڈوں پہ بٹھایا تو اکثر آپ کی مرگی اپنے انڈے پی لیتی ہے تو یہ آئی بلینڈر اس ٹیم پہ بھی یوز ہوتا ہے مرگی اپنے انڈے کو ٹھونگا نہیں لگا سکتی کھانا پینا وہ کر لیتی ہے لیکن ٹھونگا نہیں لگا سکتی اس کا لگانا بھی بہت زیادہ آسان ہے ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دوں گا بہت آسانی سے آپ نے اس کلپ کو رول کرنا ہے اور مرگی کے نا کے اوپر لگانا ہے اور یہ دو اس سے جو ہیں اوپر کی طرف آ جائیں گے اور یہ جو نیچے کلپ ہے یہ نیچے نا کے اوپر آ جائے گا اس سے مرگی دوسری مرگی کو دیکھے گی نہیں یا مرگا دوسرے مرگے کو دیکھے گا نہیں اور لڑائی وغیرہ نہیں ہوگی اب تیسرا گیجٹ جو ہے دوستو یہ بہت زیادہ ضروری گیجٹ ہے دوستو یہ اکثر آپ لوگوں نے گھر میں توتے یا کبوتر رکھی ہوتے ہیں تو ان میں ایک بیماری آ جاتی ہے کہ ان کی ٹانگیں بلکل کھول جاتی ہیں مطلب دونوں ٹانگیں ایسے ہو جاتی ہیں بلکل سیدھی ہو جاتی ہیں چوزہ چل بھی نہیں سکتا آپ پریشان ہو جاتے ہیں یہ تو معذور ہے اس کا کیا کرنا ہے تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جنسی ان کے پاؤں میں کلپ ڈالنے ہیں یہ کلپ آپ نے ایک ہفتہ ڈالنے ہیں انشاءاللہ آپ کے چوزوں کے پاؤں بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اکثر توتوں کے پاؤں میں مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ آپ نے ان کے پاؤں میں ڈالنا ہے بچپن سے ہی ڈالنا ہے تو یہ جب آپ ڈالیں گے تو ان کے پاؤں کا جو ایڈیا ہوگا وہ بلکل جڑ جائے گا اور بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے برز تو یہ جتنے بھی آپ کو میں نے گیجٹس بتایا ہے یہ ہفتے ڈیڈ ہفتے میں کام کر جائیں گے جو دوسرے والا میں نے آپ کو بتایا تھا لڑائی کرنے والا تو وہ بھی آپ نے دس پندرہ دن لگانا اس کے بعد آپ اتار دیں گے انشاءاللہ آپ کی مرگیاں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے نہیں کیونکہ میں بھی جب بھی کوئی اس طرح مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان چیزوں کا استعمال کرتا ہوں تو میں نے کہا اپنے بھائی دوستوں کو بھی اس کی اویرنس دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں ہج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ان گیجٹس کے بارے میں بھی آپ کو پتا لگیا ہوگا تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے بھائی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ